ہلو گائز اٹس می ہمزین یور واشنگ ایش ٹیڈی ایکس کیا حال جائلیں جی آپ سب کے ٹھک ٹاک ہیں اچھی ہیں مزے میں ہیں امید کرتا ہوں جی خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو ایسے ہی چلتے پھرتے ایک ویڈیو نظر آئی جس کا ٹائٹل ہے جی فنی پاکستانی مولانا سپیچ تو دیکھتے ہیں ویسے تو ہمارے ہاں بڑے شگوفے دیکھنے کو ملتے ہیں شگوفہ سمجھتے ہیں کریکٹر ٹھیک ہے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں ازامنے والوں کو کوئی دین کا علم تو ہوتا نہیں ہے تو ہر بات کوئی سبان اللہ سبان اللہ کہتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ کی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جی شروع کرتے ہیں 3 2 1 and go یہ تو کسی نے خود بنائے ہوگا ہے یہ تو کسی نے خود بنائے ہوگا ہے یہ تو فلم کا سین ہے بھئی رون نمبر فیلنسی شاید شاید دوستو آج کی ویڈیو فیٹسے مجھب کی خوبصورتی پر ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو کو دوستو باروں آپ پارٹ ہے اور اگر آپ پچھلے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پلیلیسٹ کا لنک دے رہا ہوں تو وہاں پر جا کر ان کو آپ پارٹ بہت اچھے بنائیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اس ویڈیو کو بھی آپ اینڈ تک ضرور دے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار نہیں تو اس کو سبسکرائب جرور کر لیجئے دوستو تو چلیے دیکھتے ہیں میں نے اس کو تھوڑی موٹی اور یہ بھاگا کر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گیا یہ تو انکل ٹک ٹک بنا رہا تھا مولانا کے لئے تو ویڈیو پہ آئے ہیں اچھے آج تو یہ ہے کہ وہ بہت پلائٹ ہوتے ہیں انہوں نے گسہ بہت کماتا ہے یہ تو ام نے دیکھا ہوئے ہیں اور بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جیسے گھڑ گھڑوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ کہہ گی وہ مسلم آدمی ہے رکھو ذرا صبر کرو دکھائے نہیں ہوتے یہ سوچ کے کہ اچھی ایڈکیشن دے اچھی اپ برنگن دے بچہ پڑا ہو کے بیش کے کچھ کام آئے راستر ہیت میں کچھ کام کرے لیکن ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ ہے کہ چیزار بیویاں رکھتے ہیں اور ایک میاں بھائی تو ہی ہم پانچ ہمارے پچھتر سب کے ہاتھ میں ایٹ اور پتھر جیتے جیت ابلتی نہیں ایک اور مرنے کے باڈ بھی ان کو چاہیے بہتر جیلس ہو رہی ہے اور اس بہتر کے چکر میں یہ مدریزہ جاتے ہیں پتھر باجی کرتے ہیں ساری بچے جو ہے وہ اللہ تعالی کی دین مطلب بات یہ ہے مطلب جتنے مسئلہ ہیں وہ سب مسلمانوں کی وجہ سکتے ہیں طلاقوں کو تین کروا کے کیا کروا رہے ہیں حلالے کا راستہ کھل رہے ہیں یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھل رہے ہیں قرآن نے کھول رہے ہیں قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دیئے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مر سے نکا نہ کر لے اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے یہ کیا بات کرتا ہے یہ قرآن کی الفاظ ہیں لوگ کہتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے غیرت کے خلاف اس لیے نہیں لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے بھائی جب بیوی تھی طلاق دے دی اب تو نکاح کا کونٹریکٹ ہی نہیں رہا پھر اس نے عورت نے دوسری شادی کر لی اب عورت کی مردی ہے دوسری شادی جو ہے اس سے اپنے ٹوینٹیز میں ہے وہ اور اس نے یہ اس پہ بڑا ایشو بنا تھا بھائی پاکستان میں اور پھر اور پھر وہ آتا ہے وہ ان کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ وہ کرتا ہے اور یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے بہت کچھ مسجدوں میں ہو رہا ہے جس کے اگینسٹ آدھا پاکستان کھڑ ہے جن کو یہ کہا جاتے کہ آپ لیبرل ہیں ہر جگہ قرآنک ورسز ہیں اور یہ یہ بچارہ فوت ہو گیا یار اتنے میمز بنے دل پہ لے گیا بچارہ فوتی ہو گیا پہلے یوں یوں پہلے اس طرف پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں مزا نہیں آرہا میرے میرے کو مزا نہیں آرہا میرے کو مزا نہیں آرہا پہکیج جو ہے وہ ہلاتا ہے اچھے طریقے سے اپنی ہاتھ میں اوئل بھی لاتے ہیں اوئل ہے سب کچھ ساری چیزیں ان کو یعنی پروائید کی جاتی ہیں مدرسوں میں یہ مدرسہ تھا سوری موس مدرسہ ہے موسیقی اچھے دبٹا نہیں لینا تو کون مجبور کر رہا ہے یہاں پونٹ شوٹنگ کی جگہ بنا کے رکھی آپ لوگوں نے اوہ مزے لے لے کے اوہ اوہ انہی حرکتوں کے وجہ سے نا مجورٹی آف لوگ اب مدرسوں میں بچے نہیں بھیجتے فارغ ہو گئے کہتے ہیں کہ ہم گھر پہ پڑھا لیں جو پڑھانے خوش رہو کہ وہ بندہ فارغ ہو گیا یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی پھر ایک ویڈیو میں نے ان کی دیکھی جہاں پہ ان کی ہو رہی تھی یہ بھی فوت ہو گئے سارے ہمارے جو میم کے مٹیریل سے بہت ہو گئے اب آپ نیچے کمنٹ دے گا سرفراز نام کی آدمی سے نکاح کراتا مطلب حلال ایک نے نکاح کراتا اب ان سے طلاق لینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے گا بھائی اور دونے بچوں کو مجھے ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پہلے شہر سے طلاق ہو گئی کیا ضرورت تھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ دوسرے بندے سے شادی وہ نہیں دے گا کبھی بھی نہیں دے گا ساٹھ پیسٹ سال ہے ساٹھ پیسٹ سال ہے ساٹھ پیسٹ سال ہے اس کو لوٹری لگی جوہی کے پتی جاوید نے جو جوہی کو تین طلاق دیا وہ غصے کی کنڈیشن میں دیا تھا غصہ ہو یا جو بھی ہو جی بچوں سے ایک بچے سے ماں کا پیار چھن گیا ایک بچے سے باپ کا پیار چھن گیا اچھا پہلے نہیں پتا تھا اس غصے کی کیفیت تک پہنچے کیسے مار پیٹ کرتا ہوگا میں تو کہتا ہوں یہ جو لڑکی ہے جوہی اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو کیس کرنا چاہیے بندے پر جوہی کا حلالہ کرانا ہوگا جوہی کا حلالہ نہیں پہلے بندے کو اندر کرانا ہوگا کیونکہ اس نے ڈومیسٹک ابیوز کیا ہوگا دیفنیٹلی پاکستان 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 پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ جس میں بے بتا رہے ہیں کس چینل سے کلپ لائی ہے نائنٹی دو لگے نائنٹی دو لگے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں مرد چاہیے پورے پاکستان سے اور سات ہزار روپے آپ پر میٹنگ آپ کو دیں گے کلائنٹ کے ساتھ جس میں وہ خاتول کلائنٹ ہوں گی اور آپ چالیس ہزار مہینے تک کما سکتے ہیں سلوگن چل رہے ہیں طلاق کے نتیجے اولاد کی تباہی حلال زندگی گزاری ہے اس قسم کی جیسے کوئی بزنس سکیم بنا رکھی ہے خوفناک چھپی ماجبین ایک انیس سال کی اور پاکستان کے چھوٹے درمیانے سے شہر میں رہنے والی ہے اس کی ڈیووز ہو گئی تلاق ہو گئی اپنے میاں کے ساتھ جھگڑا ہوا تلاق ہو گئی پھر بعد میں دونوں میں دونوں بچے ہیں وہ کی انیس بیس کی بیٹ میں رڑکا بھی کوئی بائیستہ اس سال کا پھر ان نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی ہم نے دوبارہ شاہد کی اس پہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو لیا گیا اس کو پہلے حلالہ کرنا پڑے گا اور حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح ہوگا غصے میں بھی تین طلاق کیسے تھی بھائی مراحل ہوتے ہیں بستر الگ کر لو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہے ایک طلاق ڈرانے کے لئے ہوتی ہے لب پورا پروسیجر ہے نیٹ پہ جائیں جاہل عوام ہیں خیر کچھ اس میں سب کچھ جنسنگ کے آبادی 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 جو ایک دلس گناہ اور فالت ہو ہونا چاہی ہے ہمارے اسلام کے اندر جو آبادی کو پر کوئی پاون نہیں نہیں ہے جتنی آبادیاں اتنا اچھا اسلام میں بروتری ہوگی بھائی جنسنگیاں بڑے گی تو اندوستان کی یہ جنسنگیاں فادمی کبھی قرآن عزیز کو پڑھا بھی ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے اتنے پیدا کرو جتنے پال سکو بٹے حال تو سڑک پہ بیٹھا ہوگا ہے تم کیا کروں گے اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے امارے بس کا کچھ نہیں ہے اچھا ہم پہلی بات تو یہ جی کہ ٹائٹل ڈیفنیٹلی کلک پیٹ کے اس میں آتے کیونکہ فنی ملہ سپیچ ہم ملہ کو ڈھونڈتے رہے گے ویڈیو ختم ہو گئی دوسری بات اس میں جو ہے وہ مدرسے میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور پھر اتنا زیادہ یہ مدرسوں میں ہو چکا ہے لوگ اپنے بچے وہاں بھیجنے سے ڈرتے ہیں ایون کے بچوں کو جو ہے نا گھر والے خود پڑھا لیتے ہیں یا خود پڑھا لیتے ہیں یا پھر چھوٹی عمر میں ہی کیونکہ کوشش کی جاتی ہے بچہ جب آٹھ سے دس سال کی عمر تک نا پورا قرآن اسے پڑھنا آ جائے یعنی ایٹلیس دیکھ کے پڑھنا آ جائے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں پڑھانے والی ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے پاس بھیجے جائے مرد کے پاس کسی کو نہیں بھیجا جاتا وہ لوگ بے وکوف ہیں انتہائی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا ان بھیڑیوں کے پاس بھیج جاتی ہیں اور پھر وہ حرام ضدگیا کرتی ہیں اب کیا غلط الفاظ بولنے پڑھیں گے یار اچھا سیکنڈ اس میں جو سی وہ مدرسے کا تو ہم نے ٹاپک کر لیا کور جو کس چل رہا ہے unfortunate ہے کیا کہیں اب بات تھی حلالے کی دیکھو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہو دین کا ٹھیک ہے لیکن اتنا مجھے پتہ اتنا پتہ ہے کہ آپ کٹھی تین طلاق دے ہی نہیں سکتے بلکل فرسٹ اس میں کہ آپ کو غصہ آیا ایسے نہیں ہوتا پورے مراحل ہیں بھئی اگر تو آپ واقع ہی اپنی بیگم سے وائف سے تانگیں تو پورے مراحل ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے decision لینے پھر بات یہ ہے کہ چلو ہوگی طلاق اب آپ according to the teachings آپ آپ اسی بندے سے فوراں نکاح نہیں کر سکتے جس سے آپ کو طلاق ہوئی ہے ٹھیک ہے اول تو جس سے طلاق ہوئی ہے وہ ایسے circumstances بن جاتی ہیں نا کہ طلاق ہو definitely لڑکی پہ تشدود ہوتا ہوگا domestic abuse ہوتا ہوگا mentally اس کو torture کیا جاتا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا پھر ہی نوبت آتی ہے نا طلاق کی تو بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو سوچنے چاہیے کہ آپ کیوں جس بندے کٹ ٹیمپر شورٹ ٹیمپرڈ ہے وہ کہ وہ آپ پہ تشدود بھی کرے آپ کو گالیاں بھی دے ماں بہین کی اور پھر آپ کو مارک اٹھ کے طلاق دے کے گھر سے بار کھڑا کر دے اور پھر بھی آپ نے جناب اسی سے دوبارہ نہیں کہا کرنے کوئی آپ کا screw ڈھیل ہے کوئی تو پتہ نہیں جناب اور گلتی سے تو طلاق کبھی بھی نہیں ہوتی اتنا تو میں آپ کو بتا دوں سوچی سمجھی ہوتی ہے طلاق اور پھر وہ یہ سین ہوتا ہے کہ حلالہ جو ہے وہ جسٹ نکاح کا پارٹ ہوتا ہے کسی کی زوجیت میں جائے گی پھر واپس اس بندے سے طلاق ہوگی پھر اب یہ کیونکہ کسی اور کی منہوکہ ہے یا منہوکہ تو نہیں مکنگا طلاقی آفتہ کسی اور کی ہے تو پھر اس بندے سے یہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جو فرسٹ ہزبن تھا لیکن بات یہ ہے جناب کوئی بندہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے وہ مکر جاتا ہے بھئی میں تو طلاق نہیں دیتا میری طلاق بڑی اچھی جا رہی ہے میں اس سے بہت خوش ہوں میں کیوں طلاق دوں تو بات یہ ہے کہ اس پہ جو جید علم ہے جید مین کے جن کا نولیج کمپریہنسیو ہے اور سمپل سی بات ہے جی کسی بھی ایرے گھرے مسلمان یا کسی بھی ایرے گھرے گلی میں بیٹھے مسجد کے مولوی سے پوچھنے کے بجائے یا ہر وہ شخص جس کی اتنی لمبی چھٹی داڑی ہو اس کو مولوی نہ سمجھا کریں علماء جو ہیں آپ دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں ٹھیک ہے آپ کے جیسے یہاں پاکستان میں ہے کنین انڈیا میں بھی ہوگا ان کو جناب ایک چھٹی لکھ کے دیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیں آپ کا اسلام کیا کہتا ہے وہ آپ کو لمبی چھوڑی جو ہے نا اپنے حساب سے جاری کر دے گا ٹرانسکپٹ اسے پڑھ لیں بات ہی ختم ایسے ہے کہ نہیں باقی امید ہے زیادہ تر لوگ ایگری کریں گے جی بات یہ ہے کہ طلاق کی نوبت تب ہی آتی ہے جب چیزیں بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہیں اور لڑکی پر زیادہ سی بات ہے منٹلی فیزیکلی ٹورچر ہوتا ہے تو طلاق کی نوبت آتی ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر اس جہنم سے باہر آگئی ہو تو پھر باہر ہی رہو کس نے کہا ہے کس نے کٹا تو نہیں ہے کہ پھر اسی میں واپس جانے تو فیملی کا پریشر جو بھی ہے اسے سائیڈ پہ پھینکوں انہیں کہو اتنا شوک ہے بھائی خود چلے جاؤ وہاں پہ اور کیا کہوں امید ہے آپ میری جو ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پک کریں گے باقی جی آپ کی مرضی آپ کو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نہ پسند ہے تو کمنٹ میں اپنی آپ اظہار کر سکتی ہیں اپنے کونسا کسی کو روکنے ہیں تو see you guys in the next video موسیقی 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 موسیقی